جب مبارک سانی نظر سانی کیس کی سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو متنازع پیراگراف تھے جو سات اور بیالیس جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ان کو اب حضف کر دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ اب جن دو پیراگراف کو نکالا گیا ہے اب ان کو کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں عدالتی فیصلے میں ان کی نظیر جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج پہلے جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک وضاحت بھی جاری کی تھی اور جیسے ہی فیصلہ آیا تھا تو پھر سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ایک رد عمل سامنے آیا اور یہ معاملہ صرف ناظر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آج جو عدالتی پینچ تھا اس نے علماء کی مدد بھی لی اور کمرہ عدالت میں ہمیں بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء بھی موجود تھے تو ان سے معاونت لی گئی اسی دوران کیا کیا گیا دیکھیں آج جو سمات ہوئی اس سمات میں چیف جسٹس قادی فائدی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا اور بیسے بھی اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کا اس فیصلے میں وہ فریق نہیں تھے وفاق اور پنجاب کے جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے خود نوٹس جاری کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت جو دیگر علماء تھے ان کو اور چیف جسٹس نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جو فیصلہ آیا اور اس پہ جو آرہ سامنے آ رہی تھی اس کے بعد مولانا صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ اس میں فریق نہیں ہیں لیکن میں نے خود آپ کو نوٹس جاری کیا تاکہ آپ میری معاونت کر سکیں تو اس معاونت کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو دیگر علماء تھے انہوں نے بھی عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھا اور ہم نے دیکھا کہ جو سمات ہوئی اس سمات کے بعد ایک جگہ پہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بریک بھی لینی پڑی اور سمات میں وقفہ ہوا اور اس وقفے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی چیمبر میں ملاقات بھی ہوئی یہ ہم نے دیکھا کہ تقریبا ساڑھے گیارہ بجے جب یہ سمات شروع ہوئی تو دو بجے کے قریب سمات میں وقفہ ہوا اور ساڑھے چھ بجے کے قریب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا اور یہ فیصلہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ویسے تو انگریزی دوان میں جاری کرتے ہیں لیکن یہ دوسری یا تیسری مرتبہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جانب سے اردو میں یہ فیصلہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے موسیقی